ایک سرکاری افسر نے نگران وزیر آلہ کی حوالے سے یہ بتایا کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کسی ادارے میں چھاپا مارتے ہیں وہاں پر ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کارکرتگی درست نہیں ہے تو وہاں پر میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کے سربراہ کو ڈانٹتے ہیں اور ایسا بیہیو دکھاتے ہیں کہ جیسے مجھے لوگوں کی بڑی فکر ہے وہاں سے جانے کے بعد اس ادارے کے سربراہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر پھر اپنے مسلک کا یا اپنا ہم نباہ اس ادارے کا سربراہ لگا دیا جاتا ہے پنجاب کی نگران حکومت نے اپنے سو سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ پرائیوٹائز کر کے مسلم ہینز نامی تنظیم کے سپرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلم ہینز نامی تنظیم کے چیئرمین سید لخت حسنین ہے یہ اسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی انجیو سمجھ جاتی ہے جس مسلک سے تعلق رکھنے والی پنجاب کے نگران وزیرعالہ ہیں اسلام علیکم ناظرین جب سے پنجاب میں نگران حکومت کا سیٹ اپ آیا ہے اس وقت کے بعد سے بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں خصوصا جو پنجاب کے نگران وزیرعالہ ہیں ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے دینی حلقوں میں ان کی حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ ان کی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے یا کہا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حوالے سے اور اپنے فرقے کے حوالے سے بڑے سینسٹیم ہیں اور اس حوالے سے وہ دڑا در کام کر رہے ہیں بڑے بڑے اداروں کے سربراہ اپنے مسلک اور اپنے ہم نوا لگائے جا رہے ہیں پاکستان ٹائم ایک ویب سائٹ ہے جس پر پاکستان بھر کی خبریں شائع ہوتی ہیں اس ویب سائٹ پر ایک سٹوری شائع ہوئی ایک سرکاری افسر نے نگران وزیراعلا کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کسی ادارے میں چھاپا مارتے ہیں وہاں پر ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے اس کی کارکردگی درست نہیں ہے تو وہاں پر میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کے سربراہ کو ڈانٹتے ہیں اور ایسا بیہیو دکھاتے ہیں کہ جیسے مجھے لوگوں کی بڑی فکر ہے وہاں سے جانے کے بعد اس ادارے کے سربراہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر پھر اپنے مسلک کا یا اپنا ہم نباہ اس ادارے کا سربراہ لگا دیا جاتا ہے پاکستان ٹائم کی سٹوری میں یہ بھی بتایا گیا کہ نگران وزیراعلا کی جانب سے پنجاب کی بعض بڑی جامعات یونیورسٹیز میں ایسے وائنس چانسلر منتخب کرنے کے لیے تغدو کی جا رہی ہے جو ان کے ہم مسلک ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو فارمیلٹیز پورا کرنا ہوتی ہیں ان فارمیلٹیز کے لیے دائرہ کار بنا دیا ہے اور پھر اسی طرح اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو جو چانسلر انتخاب کرنے والی کمیٹی ہے اس کا کنوینئر اپنے ماموزاد کو بنایا پھر سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن جو اس کمیٹی کا میمبر ہوتا ہے وہاں پر بھی اپنا ہم مسلک اور ہم نباہ وہاں پر لگا دیا اور اس کے بعد ایسی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ جس میں پنجاب کے جو بڑے جامعات ہیں ان کے جو بھی وائنس چانسلر ریٹائر ہوں تو وہاں پر اپنے ہم مسلک یا اپنے ہم نباہ لوگ لگا دیا جائیں اس حوالے سے پاکستان ٹائم کی ویب سائٹ نے یہ لکھا کہ اس حوالے سے ہوم ایکنومکس یونیورسٹری لہور میں چھ ماہ کے لیے عارضی طور پر ایک وائنس چانسلر کو مقرر کر دیا گیا ہے نام میں دانستہ طور پر نہیں لے رہا اور پھر اسی طرح لہور کی مشہور یونیورسٹری یو ای ٹی میں بھی ایسے ہی اپنے ہم مسلک کو وہاں پر چانسلر لگانے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک وہاں چانسلر اس لیے نہیں لگایا جا رہے کیونکہ لہور ہائی کورٹ میں چار اس حوالے سے درخواستے پینڈنگ ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کی تمام یونیورسٹریز میں چانسلر نہیں لگایا جا سکتے تو پنجاب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد جلد وہ حکم امتنائی ختم ہو سٹیک خارج ہو اور جیسے ہی سٹیک خارج ہو یہ کمیٹی بنی ہو اور وہ فوراں ان لوگوں کا بطور وائس چانسلر تقرر کر دے جنہیں نگران وزیرعالہ نے پوائنٹ کیا ہے یا جنہیں نگران وزیرعالہ کی شیرباد حاصل ہے یہ نہائی تفسوسناک خبر ہے اور اس حوالے سے دینی حلقوں میں خصوصا دینی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے مرگزی جمعیت احرادیز کی امیر سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے اب اس ٹویٹ کو اپنی سکرین پر دیش سکتے ہیں دینی جماعتوں کے سربراہان اس حوالے سے حکومت وقت کو متنبع کر رہے ہیں کہ اسے ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جن سے فرقہ واریت کی بو آ رہی ہو اور جس سے لوگوں میں ایک انتشار اور خلفشاری پیدا ہونے کا خدشہ ہو ان سے حکومت کو گریز کرنا چاہیے پنجاب کی نگران حکومت نے اپنے سو سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ پرائیوٹائز کر کے مسلم ہینڈز نامی تنظیم کے سپرد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلم ہینڈز نامی تنظیم کے چیئرمین سید لخت حسنین ہے یہ ایک عالمی انجیو ہے اور خصوصا یہ اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی انجیو سمجھی جاتی ہے جس مسئلہ سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے نگران وزیرعالہ ہیں اس حوالے سے بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت وقت پنجاب کے تمام سرکاری سکولوں کو اور بڑے تعلیمی اداروں کو ایک خاص ذہن سے تعلق رکھنے والے ایک خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سپرد کرنے کے اقدامات کر رہی ہیں اور اس حوالے سے دینی حلقوں میں خصوصا جو دینی جماعتیں ہیں پاکستان کی سنی جماعتیں ان میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے وہ یہ حکومت وقت کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی نگران حکومت اس حوالے سے باد نہیں آتی پھر انہیں پر امن احتجاج کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور حکومت وقت کے سامنے آواز بلند کرنا ہوگی کہ ایسے اقدامات کے جن سے فرقہ واریوت کی بھو آتی ہو اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ پاکستان میں انتشار اور خرفشاری پہ لے گی اور یہ پاکستان کے مفاد میں بہتر نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کسی خاص فرقے کے سپرد کرنے کی بجائے سرکار اسے اپنی تحویل میں ہی رکھے اور یہاں تعلیمی نظام کو اس انداز سے بہتر کرے کہ جہاں سے ایسے لوگ فارغ تحصیل ہو کر نکنے کہ جو فرقہ واریت والی ذہنیت رکھنے کی بجائے ایک ترقی پسندانہ سوچ اور ملک کو آگے بڑھانے والی سوچ کے ساتھ باہر آئیں اور اپنا کردار ادا کریں